حدیث سے کچھ سی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیاء آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھونوں اللہ فرما رہا ہے مجھے حیاء آئے گی کہ اپنے بندے سے اب کیا حساب لوں جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا اس نے شکوا نہیں کیا تھا خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں میرا کوئی نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولا جائے مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑے مجھے بتاؤ یہ دنیا کے حساب نقصان کی کیا حیثیت ہے اگر ادھر بخشا جائے سنو تو صحیح رب فرما رہا ہے کہ مجھے حیاء آتی ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں ارے یہ ساری دنیا کی دولت یہ ساری دنیا کی آسائشیں ایک طرف اگر قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی مل جائے اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا سبر جمیل کے ساتھ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ سبر جمیل ہے کیا لوگ کہتے تو بہت ہیں اللہ پاک آپ کو سبر جمیل عطا فرمائے اب اس سے پوچھو بھائی سبر جمیل کی تعریف کیا ہے تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی یہ کسی جمیل بھائی کا سبر نہیں ہے جس کو سبر جمیل کہا جاتا ہے سبر جمیل کی تعریف سمجھو علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو مگر دونوں میں کوئی فرق نظر نہا ہے یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے یعنی اس کو دیکھ کر بتائی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے فرمایا یہ ہے سبر جمیل مگر آج ہمارا حال یہ ہے ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھئی خیر تو ہے بڑی ٹینشن بے ہو ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوٹ گیا ارے بھئی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں بس کیا کروں جناب آج پانچ ہزار روپے کھو گئے پانچ ہزار روپے کھو جائیں چھوٹا سا نقصان ہو جائے ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ پہ معاملہ ہوا ہے سبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے یہ سبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے